میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اس پہ یہ کہوں گا کہ وہ شاید انگور کھٹے ہیں کہہ کر یہ اپنی شرمندگی بچانا چاہتے ہیں اس الیکشن میں وہی کامیاب ہوگا جو پاکستان کے عوام کا فیوریٹ ہوگا جو پاکستان کے عوام کا لادلہ ہوگا اس وقت نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون اس لیے فیوریٹ ہیں کہ یہ وہ جماعت اور قیادت ہے جس نے ماضی میں پاکستان کی ترقی کے لیے وہ کچھ کر کے دکھایا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا تھا تو پاکستان کی ترقی کے لیے مسلم لیگ نون اور جناب نواز شریف کا جو ریکارڈ ہے جس کی بنا پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ملک کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے مسلم لیگ نون کی واپسی ضروری ہے اور انشاءاللہ ہم ترقی کا سفر وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے یہ دوزار اٹھارہ میں ہم سے چین آگیا تھا دیکھئے بلاول بھٹو زداری صاحب پی ڈی ایم حکومت کا آخری وقت تک حصہ تھے لہٰذا وہ اس کے ہر فیصلے میں برابر کے شریف ہیں باقی ان کا تنقید کرنا جمہوری حق ہے کیونکہ الیکشن کے لیے ہر جماعت اپنے اپنے کیس کو پیش کرتی ہے اور تھوڑی بہت ہلکی پلکی موسیقی تو الیکشن سے پہلے تنقید کی چلتی ہے ہم بھی اسے سنتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں لیکن جو حقائق ہیں وہ سب لوگوں کے ہل میں ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام مسلم لیگ نون کو کامیاب کریں گے اس لیے کہ وہ دیکھ چکے ہیں کہ دوزار آٹھ سے لے کر دوزار تیرہ تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی دوزار تیرہ سے لے کر دوزار اٹھارہ تک مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور دوزار اٹھارہ سے دوزار بائیس تک پی ٹی آئی کی حکومت تھی یہ تینوں ادوار پچھلے پندرہ سالوں کے پاکستان کے عوام کی حافظے میں اور یاد داشت میں تازہ ہیں اور ان تینوں ادوار میں جو تیرہ اٹھارہ کا طور ہے وہ ایک کارکردگی اور کامیابیوں کے حوالے سے وہ حمالیہ کی طرح ان سب سے ممتاز ہے اور اس لیے انشاءاللہ اگلے انتخاب میں عوام کا فیصلہ مسلم لیگ نون کے حقوق ساتھ ہے